نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے اصلی کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ لگ جاتے ہیں ہر شاہ کے اوپر سیاہ دانے دار بیج ہوتے ہیں اسی بیج کے حصول کے لیے بھارت بنگلہ دیش ترکی وغیرہ میں اس کی کاشت کی جاتی ہے کلونجی کے ان بیجوں کی خصوصی مہک ہوتی ہے اسے عدویات کے علاوہ کھانے اور اچار وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے گرز یہ کہ کلونجی کھانے میں زائقہ بھی پیدا کرتی ہے اور سینکڑوں بیماریوں میں شفا بھی ہے کھانوں کو زائقہ اور مہک دینے سے ہٹ کر بھی یہ سیاہ بیج متعدد طبی فوائد کے حامل ثابت ہوتے ہیں جس کی وجہ ان میں موجود ویٹامنز، امینو ایسیڈ، پروٹینز، فیٹی ایسیڈ، آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور متعدد دیگر اجزاء کی موجودگی ہے کلونجی دیکھنے میں ایک قسم کی گھاس کا بیج ہے اس کا پودہ سونف کے پودے سے ملتا جلتا ہے اور تقریباً سوا فٹ بلند ہوتا ہے کلونجی کی فصل حاصل کرنے کے لیے اس کی بقائدہ کاشت کی جاتی ہے اس کے پھول، زردی مائل، بیجوں کا رنگ سیاہ اور شکل پیاس کے بیجوں سے ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ انہیں پیاس کا بیج سمجھتے ہیں کلونجی سے نکلنے والا تیل دو قسم کا ہوتا ہے ایک سیاہ رنگ میں خوشبودار جو ہوا میں رکھنے سے اڑنے لگتا ہے اور دوسری قسم انٹروی کے تیل جیسا جس کی بنائی ہوئی دوائی کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ تیل بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سی جلدی امراض میں مفید ہے کلونجی کا تیل بالوں کو گرنے سے روکنے میں مدد دیتا ہے اور گنشپن بھی ختم کر دیتا ہے جبکہ بالوں کی نشنوما بھی تیز کرتا ہے یہ بالوں کو وہ نمی فراہم کرتا ہے جن کی بالوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے خصوصاً بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے کچھ مقدار میں کلونجی کے تیل کو گرم کر کے بالوں کی جڑوں میں اس کی مالش کرے اور پھر ایک گھنٹے بعد سر دھولے یہ عمل ہفتے میں دو سے تین بار دہرائیں گرم پانی شہد اور لیموں کے ارک میں چھٹکی بھر کلونجی کو شامل کر کے مکس کریں اور اسے کچھ عرصے تک روز پینا عادت بنا لیں یہ بہت جلد کئی کلو جسمانی وزن گھٹانے میں مددگار مشروب ثابت ہوگا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری انفومیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ